ویلکم ٹو ویپ اکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو ایمیس ایکسل 2021 میں پڑھانے جا رہی ہوں ایکسل میں رہتے ہوئے کچھ ایسی ٹپس اور ٹریکس کے بارے میں جن کے بارے میں آپ بلکل بھی نہیں جانتے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے میں نے ڈیٹا ڈیزائن کیا ہاو ٹو ایڈ نیو اماؤنٹ یعنی کہ ایمپلوئیز کے نیم ہے ہمارے پاس اور یہاں پر سیلری ہے اگر ان کے سیلری میں انکریمنٹ ہوتا ہے یا بونس ایڈ کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم یہاں پر ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے نیکسٹ آپ یہاں پر ڈیٹ میں ڈی منت اور ڈیر کیس طرح سے آپ یہاں پر فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں ٹائپ کرتی ہوں ڈی اور یہاں پر ہم نے فائنڈ کرنے ہیں منت تو اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے یہ ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ ہم یہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ ڈیٹا کی اس طرح یہاں سیپرٹ کرنا ہے وہ بھی ڈیٹ میں سے نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ آٹو سیریل نمبر کی اس طرح سے انزائٹ کر سکتے ہیں بائی کی بورڈ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ نیو سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیلری شو ہو رہی ہے اب اس میں ہم نے بونس بھی ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے جیسے کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے 5000 کا یا 2000 کا انکریمنٹ شو کروانا چاہتی ہوں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ان ایمپلائی کی پی جو انکریز کی جو سیلری میں انکریمنٹ ہوا وہ 5000 ہے ہم موسٹی کیا کرتے ہیں کہ ہم پلس کر کے اسے ایڈ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد جو انکریمنٹ جتنا ہوا آپ نے وہ یہاں ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں 5000 کر رہی ہوں کرنے کے بعد آپ یہاں کلک کریں گے اور اسے کوپی کر لیں گے یہاں سے یعنی کہ ہم کنٹرول سی کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے یہ سیلری والا کمپلیٹ کولم سیلیکٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ہوم ٹیب میں آپ نے پیسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ پیسٹ کے ڈروپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پیسٹ سپیشل کا ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے آپریشن میں یہاں ایڈ پہ کلک کریں گے اور جیسے آپ اسے اوکی کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کی نیو جو سیلری ہے وہ یہاں شو ہو چکی ہے اس طرح سے اس میں فائف تھاؤزنڈ کا انکریمنٹ ایڈ ہو چکا ہے اس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ جتنا بھی انکریمنٹ ہوگا آپ نیو امانٹ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے کہ ہم یہاں پہ ڈیٹ منت اور ایئر کس طرح سے ٹائپ کر سکتے ہیں اور کیسے سپرٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم ڈے فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیٹ میں ہمارے پاس ڈے کون سا آ رہا ہے منت کون سا آئے گا اور ڈیئر کون سا ہے تو وہ آپ نے کیسے فائنڈ کرنا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس ایکول ٹو پھر آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے ٹیکسٹ جیسے آپ ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں نیچے لیسٹ میں شو ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ٹائپ کا یوز کریں گے اور آپ نے ویلیو میں یہ ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اس طرح سے پھر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے کومہ انزائٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کومہ ایڈ کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ انوائٹڈ کومہ ایڈ کرنا ہے اس طرح سے تو ہم فائنڈ کیا کرنا چاہتے ہیں ڈے تو آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے فور ٹائمز ڈی ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے پھر آپ invited comma close کریں گے کرنے کے بعد آپ نے bracket close کرنی ہے اور اسے جیسے انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس date جو شو ہوگا وہ Friday ہے پھر اس cell پہ click کرتے ہیں کرنے کے بعد یہاں ہم month type کرنا چاہتے ہیں یہاں month find کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ is equal to type کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ text کا formula add کرنا ہے اس طرح سے tab کا use کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے اس value پہ اس date پہ click کرنا ہے آپ نے comma insert کرنا ہے کرنے کے بعد آپ invited commas دیں گے اور month type کرنا ہے month find کرنا ہے ہم نے یہاں تو آپ نے month type کرنا ہے یعنی کہ four times آپ m type کریں گے اس طرح سے اور پھر آپ نے invited comma close کرنا ہے اور bracket close کرنا ہے اور اسے جیسے انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو month show ہو رہا ہے دیکھیں کہ six month ہمارے پاس zoon کا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے month show ہو جائے گا یہاں year type کرنا ہے آپ نے year find کرنا ہے آپ is equal to type کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بھی text کا formula add کرنا ہے tab کا use کرتے ہیں اور value میں آپ نے یہ date select کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے comma insert کریں گے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ invited commas دینے ہیں اور find ہم نے یہاں پہ year کرنا ہے تو آپ یہاں پہ رہتے ہوئے wire type کریں گے four times اس طرح سے پھر آپ نے invited comma close کرنا ہے اور shift کے ساتھ آپ نے bracket close کرنی ہے کرنے کے بعد جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے date separate ہو گیا month اور year بھی اب آپ ان تینوں کو ایسے select کریں اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ اسے اس طرح سے drag کر سکتے ہیں اور easily ہر date کے آپ month year اور day find کر سکتے ہیں اس طرح سے next time discuss کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے auto serial number کس طرح سے insert کر سکتے ہیں key word کے ذریعے آپ یہاں پہ one type کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اگر two type کرتے ہیں اور آپ ان دونوں کو select کرتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے drag کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح سے number insert ہو جاتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ہی click کرنا پڑے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ serial number insert ہو جانے جائیں آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور one type کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے اسی cell میں رہتے ہوئے اسی cell کے corner پہ click کرنا ہے اور control press کر کے رکھیں گے جیسے آپ کنٹرول پریس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دیکھیں پلس کے سان کے ساتھ ایک چھوٹا پلس سان بھی شو ہوگا آپ جیسے اسے یہاں سے drag کر کے لے کر آتے جائیں گے آپ کے پاس دیکھیں serial number insert ہوتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ مس excel میں رہتے ہوئے کنٹرول پریس کر کے اپنی مرضی سے جہاں تک آپ چاہتے ہیں serial number easily insert کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا مس excel میں رہتے ہوئے کچھ ایسی tips and tricks کے بارے میں جن کے ذریعے آپ اپنے کام کو بہت آسان کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیچ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی